کسی بھی دیش کے لیے پرمانوں حملے کا آدیش دینا آسان نہیں ہے پریزیڈنٹ پتن بھی ایسا کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے یوکرین یوت سے دنیا یہ سبق اچھی طرح سیکھ چکی ہے لیکن یورپ میں چار مہینے سے برستے بارود سے چین نے چالبازی سیکھی شی جنپنگ نے ایک آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں لیکن اس آرڈر سے تائیوان میں ہر کم ہے سوال یہ ہے کہ تائیوان پر قبضے کے لیے جنپنگ پتن والا پینترہ آزمانے والے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں بارود ہی بارود آگ ہی آ دنیا کا ہر چھوڑ دھدک رہا ہے آسمان کو چیرتی میسائلیں اڑائی جا رہی ٹینکوں سے گولے برسائی جا رہی عداوت کو جنگی انجام کی شکل دینے کی کوششیں ہو رہی چار مہینے میں روس نے یوکرین کا دو خشن کر ڈالا ہے جس نے دنیا کو یدھ کی بھیشی کا دکھائی تو یوکرین پر برستے بارود نے چین کی آٹھ دشک پرانے بھنس ختم کرنے کا فورمیلہ دے دی تائیوان کو تہس نہس کرنے کے لیے جنپنگ نے پوتن کا پیترہ بنا لیا ہے چین کی راشترپتی شی جنپنگ نے چینی سینہ کو ویدیشوں میں ملٹری آپریشن چلانے کے اجازت دے دی آدیش کے بعد چین کی سینہ آسانی سے ویدیشوں میں سپیشل ملٹری آپریشن کو انجام دے سکے گی راشترپتی شی جنپنگ کا آدیش بندر جون سے لاغو ہو گیا یعنی جنپنگ نے تائیوان پر کب سے کی فول پروف سکرپٹ تیار کر لی چین پنگ نے اپنے نئے آدیش سے چین کی فوج کو بینا روپ ٹوپ کام کرنے کے اجازت دے دی بیجنگ کا تاوہ ہے کہ یہ سب ہی آپریشن گیر یودھا کھوں گی اس کا مطلب ہے کہ یودھ جیسی پریسیتی کو چھوڑ کر باقی سمیت چینی سے نہ ویدیشی دھرتی پر ملٹری آپریشن کر سکتی ہے لیکن بیجنگ کے تاناشیہوں پر کسی کو بھروسہ نہیں جنپنگ کے اس آرڈر سے تائیوان کا وجود مٹنے کے آشنگ کا جتائی جانے لگی کیونکہ چین بھی یکرین پر روس کے حملے والا فارمیلہ اپنا سکتا ہے روس کی فوج ملٹری آپریشنز کے بہانے یکرین میں داخل ہوئی چار مہینے میں روس یکرین کے ٹھائی لاکھ سپر کلومیٹر پر کبزہ کر چکا ہے آشنگ کا جتائی جا رہی کہ جس طرح پتن نے یکرین پر حملے کو سپیشل ملٹری آپریشن نام دیا تھا اسی طرح چین بھی اس نئے آدیش کی آڑ میں تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے اسی لئے تائیوان نے پہلے ہی چین کو چہتابری دے دی تائیوان کو لے کر جنپنگ کے پلاننگ کے بارے میں دنیا کو اندازہ ہے پی جنگ کے نئے وستاربادی آرڈر کے بعد تائیوان کی پہلے داری کا دعویٰ کرنے والا امار کا سچیت ہو چکا امارکی رکشہ منتری نے ایک بار پھر تائپے کے سرکشہ کی وچنبتہ دورائی امارکی بھلے ہی تائیوان کی حفاظت کا دعویٰ کر رہا لیکن دنیا نے یکرین کا حرشن دیکھ لیا ویسی بھی تائیوان ہمیشہ سے جنپنگ کی کمزور نص مانا جاتا رہا روز کے حملے کے پہلے دن سے ہی چین تائیوان کو تہس نہس کرنے کے تیاری کر چکا ایک سو بارے دن بعد پہ جس طرح یکرین پر نون سٹوپ بارود برس رہا کیا ویسا ہی بارود چین کی چوہتی کے بعد تائیوان میں برسنے والا اس آشنکہ کے پیچھے پانچ بجے ہیں روز کے حملے کے بعد سے کوئی بھی دیش یکرین کے بچاؤں میں نہیں آئے امریکہ اور ناٹو دیش یکرین کو صرف ہتیار دینے تک سیمیت رہے ہیں کئی دیشوں سے ہتیار ملنے کے باوجود یکرین روز کو بڑا نفسان نہیں پہنچا پایا پوتن کی ایٹمی دھمکیوں سے امریکہ سے لے کر یوروپ تک میں خوف ہے امریکہ اور ناٹو یکرین میں سینہ بھیجنے سے کئی بار سافت انکار کر چکے ہیں یکرین پر روز کے حملے کے بعد سے ہی چین یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امریکہ اور ناٹو دیش کیا کرتے ہیں چار مہینے بعد جنپنگ جان چکے کہ جلینسکی کو کندھی پر بیٹھانے والے یوروپ کے دیش صرف باتے کرتے ہیں اسی لئے چین کو تائیوان پر کب سے کا وقت مفید لگ رہا ہے اسی لئے نئے آورڈر کے بہانے جنپنگ نے اپنے شاگردوں کو پھولی چھوٹ دے دی